شادی کا سیزن شروع ہوتے ہی شہر میں یا تیعا تب یا وسطہ کو سوچارو بنائے رکھنے کے لیے ایسی پی ٹرافک عریب احمد نے کمر کس لی ہے شادی بیان کے افسر پر بڑی سنکھیا میں باراتوں کے نکلنے اور گاریوں کی بڑتی سنکھیا سے اکثر مکھیمارگوں پر جام کی استطیق دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ایسی پی ٹرافک عریب احمد نے پہلے سے ہی یوجنا تیار کی ہے تاکہ چوراہوں پر جام نہ لگے اور عام ناغرکوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دیو تھان کے دن سہر میں پوری طرح سے جام کی استطیق کو سماننے کے لیے خود پوری طرح سے ٹرافک پولیس سجد دکھائی دے رہی ہے چپے چپے پر ایسی پی عریب احمد خود نجر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج اکر بات کی جائے تو پوری طرح سے اس وقت ہم موجود ہیں بسائی چوکی پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوری طرح سے یہاں پر جو بیوستہ ہیں جو خود یہاں پر ٹرافک پولیس اور خود ایسی پی ساپ یہاں پر سمالتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے تو پوری طرح سے بیوستہ ہیں یہاں پر دیکھی جارہی ہیں بیریکیٹنگ کی بات کری جائے تو یہاں پر بیریکیٹنگ کر دیا گیا ہے جو کٹ دیکھنے کو ملتے تھے جہاں پر جام کی استطیق دیکھنے کو ملتی تھی وہاں پوری طرح سے بیری کٹنگ دیکھی جا رہی ہے کیا تاکہ جو آنے جانے لوگ ہیں ان کو پریشانی نہ ہو اور جس طرح سے اگر بات کی جائے تو پوری طرح سے یہاں پر جو بیوستہ ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے پوری دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری طرح سے یہاں پر بیوستہ ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہمارے ساتھ اب عریب احمد جی موجود ہے آئی ان سے بات کریں گے جو آج بارات کی کافی سنکھیا دیکھنے کو ملے گی تو کس طرح سے روت کو ڈائیورجن کیا گیا ہے دیکھئے ایم جی روڈ ٹو اور فتیحباد روڈ پر ہی سب سے زیادہ میریج ہال سے یہاں پر ہی باراتوں کا سب سے زیادہ لوڈ رہتا ہے تو ان دونوں پر ہم نے آٹھ کیو آئی ٹیز اپنی لگائی ہیں جو موبائل ہیں بائکوں پر بھی ہیں گاڑیوں پر بھی ہیں وہ بارات کو ایک کنارے بھی کرا رہی ہیں اور کنجیشن والے پوائنٹ کو کھلوا بھی رہی ہیں لگاتار ساتھی ٹی آئی موبائلز بھی ہماری چہتر میں آکٹیو ہیں اس کے علاوہ انہر رنگ روڈ سے آنے والے جو بھاری وہان ہیں تورہ چوکی سے وہ لگاتار شمساباد روڈ کی اور بھیجے جا رہے ہیں رات میں جب نو انٹری کھل جائے گی تو پرانی منڈی سے آنے والے وہانوں کو بھی تاجیو کی طرف نہ نے دیا جائے گا انہیں بھی شمساباد روڈ ہو کر انہر رنگ روڈ کی اور بھیجا جائے گا لگاتار ہماری یہ اس ڈیوٹی شام کو چھے بجے سے آکٹیو ہے اور یہ ڈیوٹی رات میں ڈیر سے دو بجے تک جب تک یہاں بھاراتوں کا پریشر رہے گا تب تک آکٹیو رہے گی ٹرافک پولیس اور تھانت تاجگین پولیس یہاں پر موجود رہے گی لنک روڈ کیلئے کیا کہیں گے جس طرح سے لنک روڈ وہاں پر ہیں اور کیا نیم اب بھاراتوں کو گھجرنے کے لیے کیا ندیس دیئے گئے ہیں دیکھیں بھاراتوں کو کسی بھی روڈ پر منائی نہیں ہے شوائے ایم جی روڈ کے ایم جی روڈ کو کیول بھاراتے کروس کر سکتی ہیں ایم جی روڈ پر نکل نہیں سکتی ہیں یہ ایک پرانا نیم یہاں کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی جگہ جہاں چلیں گی وہاں ایک لین میں چلیں گی وہ پورا یاتا یاد بادت نہیں کریں گی روڈ کی باقی لینز کو کلیر رکھیں گی اس کا انفورزمنٹ ہماری موبائل ٹی میں کروا رہی ہے اس طرح سے دیکھا جاتا ہے ٹرافک میں ایمبولینس بھی پھچی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے لیے کیا بیوستہ ہیں دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں آج ہم نے سارے پوائنٹس بلنک پر کر دی ہیں تو کوئی بھی ایمبولینس کو ریڈ لائٹ پر نہیں رکنا ہوگا جو بھی بلنک پر چورائے چل رہے ہیں وہاں سے وہ ٹرافک پولیس کرمی اسے دیکھ کر پاس کرائیں گے اس کے ساتھی ہم نے کنٹرول روم کو بھی سوچت کیا ہوا ہے جو سی سی ٹی وی کے مادیم سے سیٹرلائٹ پکچر کے مادیم سے پورے شہر پر نگاہ رکھے ہوئے اس کے پاس بھی اگر کوئی سوچنا آتی ہے ایمبولینس بسے ہونے کی تو فرس پرائیٹی پر اسے پاس کرائے جائے گا جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ٹرافک پولیس کرمی کی جو ڈوٹی ہے آج ٹائمنگ کیا بڑھا دی گئی ہے کتنے بجے تک وہ آج ڈوٹی کریں گے لیکن ٹرافک پولیس کرمی کی نورمل شفٹوں کے علاوہ ایک نئی شفٹ فتح آباد روڈ پر اور ایم جی روڈ ٹو پر لگائی گئی ہے یہ شفٹ شام کو چھ بجے سے راتری ڈیر سے دو بجے تک جب تک لوڈ رہے گا باراتوں کا تب تک ایکٹیو رہے گی یہ جو نیام بنے ہوئے ہیں آگے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے سالک شروع ہو گئے ہیں تو کیا آگے بھی اس طرح گدگدیاں دیکھنے کو ملیں گی جن بھی دن زیادہ باراتیں ایم جی روڈ ٹو یا فتح آباد روڈ پر نکلنے کی سمبھاونا ہوگی اس دن یہ سبھی ڈائیورجن ایکٹیو کیے جائیں گے یہ جیسے کہ بسے ہی کٹ پر ہم کھڑے ہیں ہی کٹ کو بند کرائے گے اس طرح کے سبھی پریوک اس دن کیے جائیں گے تاکہ یاتا یاد کو سچارو روک سے چلائے جا سکے اور جن کی بارات ہیں انہیں بھی کسی طرح کی اسوویدانہ دھیلنی پڑے یہ ہمارے ساتھ تھی عریب جی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اگر پاپ کی جائے تو پوری طرح سے یہاں پر جو کٹ ہیں ان کو بیریکیٹ کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں سے گوجرنے والے جو باہان ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور جو ٹریفک ویبستہ ہے وہاں پوری طرح سے سمالے ہوئے ہیں جو پولیس کرمی ہیں وہ پوری طرح سے ایم جی روڈ کو لے کر اور جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لنک روڈ ہیں ان پہ بھی پوری طرح سے نجر بنائے ہوئے ہیں تاکہ آنے والے جو باہان ہیں ان پر کسی طرح کی دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے ساتھ اقبال کے ساتھ گوپال شرما سی نیوز آگرہ